دھرمان ترن اور لکھنوں سے پکڑے گئے القاعدہ کی آتنکیوں پر پہلی بار سی ایم یوگی کا بیان سامنے آیا ہے گورکپور میں سی ایم یوگی نے کہا کہ ہماری سرکار اور پولس نے جہادیوں کے مشن کو فیل کر دیا یہ لوگ آزاری کے دن دھماکے کی ساجش رچ رہے کاب کر دیا گیا ہے آتنکیوں کے پاس سے بھاری ماترہ میں بارود بم آدھونک ہتھیار ملے ہیں سی ایم یوگی نے کہا کہ سرکشہ ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں لیکن جرطہ کو بھی سترک رہنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی سی ایم یوگی نے کہا کہ موگ بدھروں کا بھی دھرمان ترن کر کے انہیں جہادی کار سے جوڑنے کی بھی ساجش رچی جا رہی تھی جسے بے پردہ کر دیا گیا ہے کسی بھی قیمت پر جرطہ کی سرکشہ میں سیندھ برداثت نہیں کی جائے گی ایسے لوگوں کے ساتھ سرکار سکتی سے نبٹ رہی ہے انہیں اس کی قیمت چکاری پڑے گی تو یوگی کا یہ سخت سندیش سامنے آیا ہے گورکپڑ سے مکھ منتری یوگی آریتنات نے ان دونوں ہی معاملوں کو لے کر بیان دیا ہے سنیے نگاہ رکھنے کے بعد جب دیکھا گیا تو باروت کی جکھیری ملے ہیں بوم ملے ہیں انہیں اتیادنک ہتیار ملے ہیں جب ایدیس آزادی کے ماحول میں مصبول ہوتا اس سمیں وہاں پھر کہیں نہ کہیں کوئی بڑا بسپورٹ کر کے سرکشہ میں سیندھ لگانے کی کچھ سیدھ کھڑی انتر کر رہے تھے لیکن سمیں رہتے اس پرکار کے کھڑی انتر کو بے نکاب کر دیا گیا اور میں پھر اس بات کو کہہ سکتا ہوں ہم سب کی سجکتہ عام ناگری کی سجکتہ کسی بھی بیوستہ کو صدیو سرکشت رکھ سکتا ہے ایجنسیاں کام کر رہی ہیں کام کریں گے لیکن ایک ناگری کے روپ میں ہمارا بھی کوئی دہی تو بنتا ہے موک بگیر بچوں کو نسانہ بنا کر کے متانترن کے مادھیم سے ان کو جہادی کارے کے ساتھ جوڑنے اور اس کے مادھیم سے سرکشتہ میں سیند لگانے کا ایک کچھ سید پریاس ہو رہا تھا کچھ سید کھڑی انتر اچے جا رہے تھے سرکار اور ہماری سرکشتہ ایجنسیوں نے اس سمیں رہتے اس کو بے پردہ کیا اور آج ایسے تطنوں کے ساتھ بہت سکتی کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہ کر کاروائی کی جا رہی ہے کہ اگر ہماری سرکشا میں سیند لگاؤ گے تو اس کی قیمت چکانی ہی پڑے گی اور آج ان کے ساتھ بہت سکتی کے ساتھ کاروائی ہو رہی ہے تو مکمتری ہوگی یہ آریتنات نے صاف کہا ہے کہ سرکشا میں سیند لگاؤ گے تو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑے گی ہمارے ساتھ پون سنگ سینگر زی میڈیا سنورہ تھا سیدھے رازدھانی لکنوں سے جڑ رہے ہیں پون دو ماملے اور بڑے گمبیر ماملے تھے ابھی حالی میں آتنکیوں کی گرفتاری جس سے بڑی ساجش کا خلاصہ ہوا تھا اور اس سے کچھ دن پہلے ہی دھرمان تڑک کا بڑا ماملہ سامنے آیا موک بدھروں کو نشانے پلیا تھا آج مکمتری یوگی آریتنات نے دونوں ہی ماملوں پر بولا ہے ساتھی سچیت بھی کیا ان لوگوں کو جو دیش برودی ہیں جو لوگوں کی سرکشا کی برودی ہیں ویویک یوگی آریتنات کا یہ جواب کانگریس کو ہے سمازوادی پارٹی کو ہے بی ایس پی کو ہے جو تمام سوال کھڑے کر رہے تھے چاہے وہ ایٹی ایس کی بھومی کا ہو پولیس کی بھومی کا ہو یا پوری گھٹنا کرم کو لے کر کے یوگی آریتنات نے ساپ کر دیا کہ ایٹی ایس نے جو کام کیا ہے وہ بڑا کام ہے ایک بڑے آپریشن کے تحت ان آتنکیوں کے منصوبوں کو ناکام کرنے کا کام ایٹی ایس کے کمانڈوز نے کیا ہے جنگتہ کو روبرو کر آیا جنگتہ کو سجگ کرنے کی بات ساپ طور پہ ہے کہ آپ سجگ رہیں گے تو کوئی بڑی گھٹنا نہیں ہوگی مطلب ساپ ہے کہ بپٹھ جن باتوں کو لے کر کے ابھی تک پرلاپ کر رہا تھا اس کا جواب یوگی آریتنات نے آج گورک پور سے دیا ہے اور ساپ طور پہ یہ کہا ہے کہ بڑی گھٹنا کو انجام دینے والے تھے یہ لوگ دونوں ماملے میں چاہے وہ دھرمانتران کا ماملہ ہو یا ایٹی ایس نے جن دو آتنکیوں کو پکڑا جن کے پاس سے کوکر بم بسپوٹک برامت ہوئے یوں ہی نہیں کیا اس کے دو مقصد ہیں پہلا جو بپکشی لگاتار بیان دے رہے تھے اس کا جواب ہے دوسرا جو ایٹی ایس کے کمانڈو پولیس کے عدی کاری تمام ایسے آپریشنز میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے یہ میسیس تھا کہ آپ کھل کر کے کام کریے یوگی سرکار آپ کے ساتھ ہے اور جنتہ کو اس پورے ماملے سے یوگی آریتنات نے جڑنے کا کام کیا کہ یہ جو کام کر رہی ہے پولیس یوگی سرکار جو کام کر رہی ہے آپ کے لیے کر رہی ہے آپ سجگ رہیے اگر آپ سجگ رہیں گے تو بڑی گھٹنا ویسے ہی نہیں ہوگی چاہے کوئی کچھ ہو کہتا رہے مطلب صاف ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو مدہ بنیں گے اور اس کا جواب آج یوگی آدیتنات بلکل جواب دے دیا